دوستو ہر بندے کا ایم ہوتا ہے کہ وہ ایک بیسٹ فوٹو کلک کر سکے اور بیسٹ ویڈیو بنا سکے لیکن بیسٹ ویڈیو اور بیسٹ فوٹو کے لیے بیسٹ رہتا ہے کیمرہ جی ہاں دوستو کیونکہ اس کے اندر ہم اپنا اپرچر اپنی شیٹر سپیڈ آئی ایس او اس طرح کی چیزیں کافی ساری سیٹنگ ارجسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک موبائل کیمرے سے ہم یہ چیزیں ارجسٹ نہیں کر سکتے لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے کیمرے جیسی فوٹو اپنے موبائل سے بنا سکتے ہیں وہ بھی بڑی ایزی لی تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ سکے اور اچھے سے آپ چیزوں کو انیلائز کر سکے اور ان کو اپلائی کر سکے ہیں اپنی فوٹوز کے اندر اور ویڈیوز کے اندر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی نیوڈز کے اپ ڈیٹ ملتی رہے جی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں ایک اپلیکیشن کا لینک ملے گا آپ نے وہاں سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کو ڈسکیپشن کا نہیں پتا وہ پلے سٹور سے جا کے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے پرو کیم کے نام سے آپ یہاں پر اس کا آئیکن دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا اس کا آئیکن ہے تو آپ اس کو پلے سٹور سے ڈریکٹلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جس آپ اس کو اپن کریں گے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کیمرہ جو ہے وہ اپن ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ فرسٹ اف آل دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس ایس لکھا رہا ہے ایس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیٹر سپیڈ تو یہاں سے ہم اپنی شیٹر سپیڈ ارجسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کیمرے کے اندر اپنی شیٹر سپیڈ کو ارجسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کی شیٹر سپیڈ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئی ایس او یہاں سے آپ اپنا وائٹ بیلنس اور ڈالنس بیلنس کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ ڈے میں شیٹ کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نائٹ میں شیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے یہاں پر ویلیو ارجسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں اس ٹیم نائٹ میں شیٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر ایٹ ہنڈر صحیح لگ رہا ہے مجھے اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے فوکس تو یہاں پر مینول فوکس ہے آپ چاہیں تو آٹو فوکس بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کے یہاں پر کافی سارے موڈز آ رہے ہیں آپ یہاں سے کوئی سا بھی موڈ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آتا ہے جی وائٹ بیلنس تو یہاں سے آپ اپنا وائٹ بیلنس اڈجسٹ کر سکتے ہیں مینکہ یہ فیلٹر ہیں آپ جیسے اس کو اوپر نیچے کریں گے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کلاوڈی سا ہمارے پاس فیلٹر لاکھ چکا ہے یہاں پر یالی سا آ چکا ہے تو ایسے آپ اپنے یہاں سے فیلٹر بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو آٹا کے اوپر اڈجسٹ کر کے چھوڑ سکتے ہیں یہ کودی آپ کی لائٹ کے ساپ سے اڈجسٹ ہو جائے گا ادروائز آپ یہاں سے چاہیں تو اپنا وائٹ بیلنس خود بھی رکھ سکتے ہیں تو ایسا سب سیٹ کرنے کے بعد آپ جس یہاں پر فوٹو کلک اوپشن ہے جس یہاں سے ایک فوٹو کلک کریں گے تو ہماری فوٹو کلک ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ ویڈیو کا کوئی شوڑ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ویڈیو کا اوپشن آ رہا ہے جس آپ ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی شوٹ ہونا تو یہاں پر جس آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں سے ہم ایک چھوٹا سا کلپ بنا لیتے ہیں تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنا لیا تو چلتے ہیں اپنی گیلری کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ہماری فوٹو اور ویڈیو کیسی آئی ہے تو جسٹ میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں اپنی گیلری کو گیلری کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ہماری فوٹو آ چکے ہیں یہ ہماری فوٹو ہے جو ہم نے کلک کیا پرو کیم سے اور اس کے بعد یہاں پر ہماری یہ ویڈیو آ چکے جو کہ ہم نے پرو کیم سے شوٹ کی ہے تو جلدی سے جائیں اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں اور نیو نیو کلکس بنائیں بہت سارا کیا رکھے گا مجھے بھی دعا میں آ رکھے گا اللہ حافظ